اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن عسامہ بن حاد ولید بن ابو ولید عثمان بن عبداللہ بن سرقاہ عداوی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو مسجد بنائے جس میں اللہ کا ذکر نماز، تلاوت، تسبیح، وعز، درس و تدریس، افتا وغیرہ ہو اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے گھر تیار فرمائیں گے محمد بن بشار عبود جعفر حنفی عبدالحمید بن جعفر محمود بن لبید حضرت خلیفہ حصوم حضرت قثمان بن عفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو مسجد بنائے اللہ تعالی اس کے لئے ویسا ہی ممتاز اور مقدس گھر جنت میں تیار فرمائیں گے عباس بن قثمان دمشقی ولید بن مسلم ابن لہیعاہ ابو اسود قرواہ حضرت خلیفہ چہارم حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالی کے لئے مسجد بنائے اپنے مال سے اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے گھر بنائیں گے یونس بن عبدالعلا عبداللہ بن وحب ابراہیم بن نشیط عبداللہ بن عبدالرحمن بن حسین نوفلی عطا بن عبی رباح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالی کے لئے کبوتر کے گھونسلے کے برا پر بھی مسجد بنائی یعنی کسی درجہ میں بھی شرکت مسجد کی تعمیر میں لی اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر تیار کروائیں گے عبداللہ بن معاویہ جماحی حماد بن سلمہ عیوب ابو قلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتی کہ لوگ فخر کرنے لگیں مساجد کی وجہ سے جبارہ بن مغلس عبدالکریم بن عبدالرحمن باجالی لیس اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم اپنی مساجد کو بلند و بالا تعمیر کروگے جیسے یہود و نصارہ نے اپنے گرجہ گھروں اور عبادت خانوں کو بلند و بالا تعمیر کیا جبارہ بن مغلس عبدالکریم بن عبدالرحمن باجالی ابو عصحاق عمرو بن میمون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم کا عمل خراب ہو جائے وہ مسجدوں کو مزین کرنا شروع کر دیتے ہیں علی بن محمد وقیع حماد بن سلمہ ابو طیعہ زبعی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ مسجد نبوی کی جگاہ بنو نجار کی تھی اس میں کھجور کے درخت اور مشریکین کی قبریں تھیں آپ نے فرمایا تم مجھ سے اس جگاہ کی قیمت وصول کر لو انہوں نے کہا ہم کبھی بھی اس کی قیمت وصول نہ کریں گے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مسجد کو تعمیر فرما رہے تھے اور لوگ صحابہ آپ کو سامان ایند پتھر وغیرہ پکڑا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے سن لو زندگی تو بس آخرت کی ہی ہے بس اے اللہ انسار و مہاجرین سب کی بخشش فرما دے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر سے قبل جہاں نماز کا وقت ہوتا وہیں نماز ادا فرما لیتے تھے محمد بن یحیہ ابو حمام دلال سعید بن سائب محمد بن عبداللہ بن قیاز حضرت قسمان بن ابی آس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا طوائف میں مسجد ایسی جگاہ بنائیں جہاں طوائف والوں کا بدھ تھا محمد بن یحیہ عمرو بن عثمان موسیٰ بن آعین محمد بن اسحاق نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا باغ میں خاد نجاست ڈالی جاتی ہے وہاں نماز پڑھنا کیسا ہے فرمایا جب اسے بار بار سینچا جا چکے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہو اور انہوں نے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائی محمد بن یاہیہ یزید بن حارون سفیان عمرو بن یاہیہ یاہیہ عمرو بن یاہیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تمام زمین سجدہ گاہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے محمد بن ابراہیم دمشقی عبداللہ بن یزید یاہیہ بن ایوب زید بن جبیراہ داوود بن حسین نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سات جگاہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا گھورے میں جہاں نجاست لید یا کچرا وغیرہ پڑا رہتا ہے زباہ خانے میں قبرستان میں سڑک پر حمام میں اونٹوں کے باڑے میں اور کعباہ کے اوپر علی بن دابود محمد بن ابی حسین ابو سوالح لیس نافع ابن عمر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا سات جگہوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں بیت اللہ کی چھت پر قبرستان میں گھورے میں زباہ خاناہ میں حمام میں اونٹوں کے باڑے میں اور راستے کے درمیان یحییٰ بن عثمان بن سعید بن کسیر بن دینار حمسی محمد بن حمیر زید بن جبیراہ انساری دابود بن حسین نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کچھ کام مسجد میں نہیں ہونے چاہیے مسجد کو گزر گاہ نہ بنایا جائے اس میں ہتھیار نہ سونتا جائے کمان نہ پکڑی جائے تیر نہ پھیلائے جائیں نکالے جائیں کچھا گوشت لے کر نہ گزرا جائے حد مسجد کے اندر نہ لگائی جائے کسی سے مسجد میں قصاص نہ لیا جائے مسجد کو بازار نہ بنایا جائے سجد عبداللہ بن سعید کندی ابو خالد احمر ابن اجلان عمرو بن شعیب شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں رسول اللہ یقزان ابو سعید مکہول حضرت واصلہ بن اسقاع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ 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 نے فرمایا بچاؤ اپنی مسجدوں کو ناسمج بچوں سے اور دیوانوں سے اور خرید و فروخت سے اور اپنے جھگڑوں سے اور آوازیں بلند کرنے سے اور حدود اسلامی سزائیں قائم کرنے سے اور تلوار سونتنے سے اور مسجد کے دروازوں پر تحارت کی جگاہ بناؤ اور جمعہ کے دن مسجد کو دھونی دو اسحاق بن منصور عبداللہ بن نمیر عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد میں بھی سو جایا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ حسن بن موسی شیبان بن عبد الرحمن یہ یا 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 ابی کسیر ابو سلما بن عبد الرحمن یعیش بن قیس بن تحفاہ حضرت قیس بن تخفاہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب صفاح میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا چلو تو ہم چلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف اور ہم نے کھایا پیا پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تو یہیں سو جاؤ اور چاہو تو مسجد میں چلے جاؤ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ہم مسجد ہی چلتے ہیں وہیں سو جائیں گے علی بن میمون رقی محمد بن عبید علی بن محمد ابو معاویہ عامش ابراہیم تیمی ان کے والد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی مسجد پہلے بنائی گئی فرمایا مسجد حرام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی فرمایا مسجد اقصا میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی فرمایا چالیس سال اس کے بعد تمام زمین تمہارے لیے نماز کی جگہ ہے جہاں نماز کا وقت ہو وہیں پڑھ لو ابو مروان محمد بن عثمان ابراہیم بن سعد ابن شہاب حضرت محمود بن ربیع انساری سے روایت ہے جن کو یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دول سے پانی لے کر ان کے کونے میں کلی کی تھی وہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان بن مالک سلامی سے جو کہ اپنی قوم بنو سالم کے امام تھے اور غزواہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک بھی ہوئے تھے فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میری نگاہ کمزور ہو چکی ہے اور سے لعب آتا ہے تو میرے گھر اور میری قوم کی مسجد کے درمیان حائل بن جاتا ہے لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائیے اور میرے گھر میں اس جگہ نماز پڑھئیے جسے میں مستقل نماز کی جگاہ بنانا چاہتا ہوں فرمایا ٹھیک ہے دوسرے دن دن ہونے کے بعد آپ اور حضرت ابو بکر تشریف لائے اور اجازت طلب فرمائی میں نے اجازت دی تو آپ بیٹھنے بھی نہیں پائے اور فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ مجھ سے نماز پڑھوانا چاہتے ہو میں جس جگہ نماز پڑھوانا چاہتا تھا اس کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفے قائم کر لیں آپ نے ہمیں دو رقت نماز پڑھائی پھر میں نے آپ کو ٹھہرائے رکھا حلیم کے لئے جو آپ کے لئے تیار ہو رہا تھا یاہیہ بن فضل مقری ابو عامر حماد بن سلمہ آسم ابو سوال حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک انساری صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام پھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور میرے گھر میں مسجد کے خط کھینچ دیجئے جہاں میں نماز پڑھوں اور اس وقت وہ نابی نہ ہو چکے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ایسا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کھانا تیار کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر کھانا تناول فرمائیں اور نماز ادا فرمائیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے گھر میں ایک چٹائی تھی جو پرانی ہو کر کالی ہو چکی تھی آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہشام بن امار عبد الرحمن بن سلیمان بن ابی جون محمد بن سوال مدانی مسلم بن ابی مریم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس نے مسجد سے ناپاک چیز کو نکال پھینکا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر تیار کروائیں گے عبد الرحمن بن بشر بن حکم احمد بن اظہر مالک بن سعیر حشام بن عرواح عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 نے محلوں میں نماز کی جگاہ بنانے کا اور اس کو پاک صاف اور معتر رکھنے کا حکم دیا رزق اللہ بن موسیٰ یعقوب بن اسحاق حضرمی زائدہ بن قداماہ حشام بن عرواح عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حکم دیا کہ اپنے اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں اور ان کو پاک صاف معتر رکھیں احمد احمد سنان ابو معاویہ خالد بن یاس یحیی بن عبد الرحمن بن حاتب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سب سے پہلے مسجد میں چراغ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روشن کیا محمد بن عثمان عثمانی ابو مروان ابراہیم بن سعد ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حرید اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار میں بلغم دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکری اٹھائی اور اس کو خرچ ڈالا پھر ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بلغم تھوکنے لگے تو موہ کے سامنے اور دائیں طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں نیچے نیچے تھوکے محمد بن طریف آئذ بن حبیب حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قبلہ کی دیوار میں بلغم دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو ایک انساری عورت آئیں اور اس کو کھرچ کر اس کی جگہ خوش کو لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا خوب کام ہے محمد بن رماح مصری لیس بن سعد نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے مسجد کے قبلہ میں بلغم دیکھا آپ نے اس کو رگڑ ڈالا پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہو تو اللہ تعالی اس کے سامنے ہوتے ہیں اس لیے نماز میں سامنے کی طرف کوئی بھی بلغم نہ تھوکے علی بن محمد وقیع حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قبلہ سے بلغم کو خرج ڈالا حلی بن محمد وقیع ابو سنان شعید بن سنان القماح بن مرسد سلیمان بن بریداح حضرت بریداح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو ایک شخص نے کہا کسی نے سرخ اونٹ کی طرف پکارا تھا یعنی کسی کو سرخ اونٹ ملا تھا کہ اس نے مجھے اس کے ملنے کی اطلاع دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے وہ اونٹ نہ ملے مساجد تو جس کام کے لیے بنی اسی کام کے لیے بنی ہے محمد محمد رماح ابن لہی آہ ابو قریب حاتم بن اسماعیل ابن عجلان عمرو بن شعیب شعیب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گم شدہ حجیز کے لیے مسجد میں اعلان فرمانے سے مناع فرمایا ہے یا عقوب بن حمید بن قاسب عبد بن وحب حیوا بن شریح محمد بن عبد الرحمن آسادی ابو اسود ابو عبد اللہ مولا شداد بن حاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا جو کسی شخص کو سیکھے کہ گم شدا چیز کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے تو اس کو کہے نہ لوٹائے تجھ پر اللہ تعالی وہ چیز اس لیے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی ابو بکر بن ابی شیباہ یزید بن حارون ابو بشر بکر بن خلف یزید بن زریع حشام بن حسان محمد بن سیرین حضرت ابو حریدہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اگر تم کو اونٹوں اور بکریوں کے باڑے کے علاوہ کوئی اور جگہ نماز پڑھنے کے لیے نہ ملے تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ ان سے جان کا خطرہ ہے جبکہ بکریوں سے ایسا نہیں ہے ریسے بھی اونٹ کی سرشت میں شرارت اور کینا ہے ابو بکر بن ابی شہباه ابو نعیم یونس حسن حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ ان کی خلقت میں شیطن ہے ابو بکر بن ابی شیباہ زید بن حباب عبد المالک بن ربیع بن معبد جہنی حضرت معبد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھی جائے اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن ابراہیم ابو معابیہ لیس عبداللہ حسن حضرت فاطمہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے بسم وآلہ 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 وسلم پر اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے اور جب مسجد سے باخر آتے تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہ مغفر لی ذنوب وفتح لی ابواب فضلی کا یہ دعا پڑھتے اللہ کا نام لے کر مسجد سے نکل رہا ہوں اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دیجئے عمرو بن قسمان بن سعید بن کسیر بن دینار حمسی عبدالوحاب بن زحاق اسماعیل بن عیاش عماراہ بن غزیہ ربیعاہ بن عبدالرحمن عبدالمالک بن سعید بن سوید انساری حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب توممے سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے پھر یہ کلمات کہے اللہم فتح لی ابواب رحمتی کا اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یوں کہے فَلِيَقُلَّهُمَّا اِنِّي اَسْأَلُكَ مِنْ فَدْلِكَ محمد بن بشار ابو بکر حنفی زحاق بن عثمان سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور یہ کہے اللہ ہم فتح لی ابواب رحمتی کا اور جب مسجد سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر سلام بھیجے اور کہے اللہ معصم نی من الشیطان الراجیم اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ رکھئے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ آمش ابو سوالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خوب عمدگی سے وضو کرے پھر مسجد کو آئے اس کو نماز ہی نے گھر سے اٹھایا اور اس کا ارادہ صرف نماز ہی کا ہے تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ اللہ تعالی بلند فرما دیتے ہیں اور اس کی ایک خطہ معاف فرما دیتے ہیں حتی کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے اور جب تک نماز اس کو روکے رکھے ابو مروان عثمانی محمد بن عثمان ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب نماز قائم ہونے کا وقت ہو تو دوڑ دوڑ کر مسجد میں مت آؤ بلکہ اتمنان کے ساتھ چل کر نماز کے لئے آؤ اور جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو اور جو رقعات نکل جائیں وہ بعد میں اکیلے پڑھ لو ابو بکر بن ابی شیباہ یحییٰ بن ابی بکیر زہیر بن محمد عبداللہ بن محمد بن عقیل سعید بن مسیب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کیا میں تمہیں وہ اعمال بتاؤں جن کی بدولت اللہ تعالی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور نیکیوں کے ثواب میں اضافہ فرما دیتے ہیں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا طبعی ناغواریوں کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدموں کی کسرت اور نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار محمد بن بشار محمد بن جعفر شعب ابراہیم حجاری ابو احوس حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر حاضر ہو تو وہ ان پانچ نمازوں کو اس جگاہ ادا کرنے کا احتمام کرے جہاں ازان ہوتی ہے جماعت سے نماز ہوتی ہے اس لیے کہ یہ ہدایت کا حصہ اور ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے طریقے مشروع فرمائے ہیں اور میری زندگی کی قسم اگر تم سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے طریقے کو چھوڑ بیٹھو گے اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوگے تو تم گمراہ ہو جاؤگے اور ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ جماعت سے وہی رہ جاتا ہے جو کھلا منافق ہوتا اور میں نے دیکھا کہ ایک مرد دو مردوں کے سہارے آتا حتیٰ کہ حصاف میں داخل ہو جاتا اور جو شخص بھی امدگی سے طہارت حاصل کرے وہ مسجد کا قصد کرے اور مسجد میں نماز ادا کرے تو ہر قدم پر اللہ تعالی اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور اس کی خطا معاف فرما دیتے ہیں محمد بن سعید بن یزید بن ابراہیم دستری فضل بن موفق ابو جہم فزیل بن مرزوق عطیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے نماز کے لئے نکلے تو اللہ انی اسعد بحق السائلین علیکہ و اسعد بحق کی ممشای حضا ف انی لم اخرج اشاراً ولا بطرن ولا ریاعاً ولا سمعتاً وَأَنْتَ اللہ شہرت وَأَوَاً رضی اللہ محمد چلنے 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 کے عادی لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوش خبری دے دو مجزاً 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 سفیان بن عصید مولا ثابت بنانی سلیمان دعبود سوائغ ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے گزشتہ حدیث جیسے الفاظ مذکور ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع ابن ابی زعب عبد الرحمن بن مہران عبد الرحمن بن سعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا مسجد سے جو شخص جس قدر دور ہوگا اسی قدر اس کا ثواب زیادہ ہوگا احمد احمد عبد عباد بن عباد محل بی قاسم احول ابو عثمان نہدی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انساری کا مکان مدینہ میں سب سے زیادہ مسجد سے دور تھا اور رسول اللہ صل اللہ علیہ و کے ساتھ ان کی کوئی نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی بلکہ سب نمازیں رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اقتدا میں باجماعت ادا کرتے تھے فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا ارے صاحب اگر آپ ایک توانہ گدھا خرید لیں تو گرمی سے بچ جائیں اور گرنے اور ٹھوکر لگنے سے بچ جائیں اور رات کو حشرات الارض اور موزی چیزوں سے بچ جائیں انہوں نے کہا با خدا مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر محمد صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کے دولت قدا کے ساتھ ہوا ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ عجیب مسلمان ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ رہنا اس کو پسند نہیں تو آپ نے اس کو بلایا اور اس سے دریافت کیا اس نے آپ کے سامنے بھی ایسی بات کہی اور عرض کیا مجھے قدموں کے نشانات پر سواب کی امید ہے آپ نے فرمایا جس بات کی تم نے امید رکھی وہ تمہیں حاصل ہوگی ابو موسیٰ محمد بن مسنہ خالد بن حارس حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ نے چاہا کہ اپنے قدیمی گھر چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب آبسیں تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مدینہ کے اجڑنے کو پسند نہیں کیا کیونکہ اگر وہ تمام قبیلہ شہر میں آ جاتا تو مدینہ کی ایک جانب بے آباد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اے بنو سلمہ کیا تم نشانات قدم کا ثواب نہیں چاہتے اس پر وہ وہیں تھہر گئے علی بن محمد وقیع اسرائیل سیماک اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسار کے گھر مسجد سے فاصلا پر تھے انہوں نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ جائیں تو یہ آیت نازل ہوئی فرماتے ہیں انسار پھر وہیں تھہر گئے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ اعمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کا باجماعت نماز ادا کرنا گھر یا بازار میں اکیلے نماز ادا کرنے سے بیس سے کئی زیادہ درجے افضل ہے بیس سے ابو مروان محمد بن عثمان عثمانی ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت تنہا نماز سے پچیس حصے زیادہ ہے ابو قریب ابو معاویہ حلال بن میمون عطا بن یزید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کا باجماعت نماز ادا کرنا مرد کے تنہا نماز ادا کرنے سے ستائیس درجے افضل ہے عبد الرحمن بن عمر رستاہ یحیاء بن سعید عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کا باجماعت نماز نماز ادا کرنا مرد کے تنہا نماز ادا کرنے سے چوبیس یا پچیس درجے بڑھ کر ہے محمد باہو سعید سعید دوں وہ سامح سامح زائد زائدہ آسم ابو رزین حضرت ابن ام مکتوم فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ میں سن رسیدہ ہوں نابی نہ ہوں میرا گھر بھی دور ہے میرے پاس کوئی رہبر بھی نہیں جو میرا ساتھ دے اور مجھے مسجد تک لائے تو کیا میرے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت پاتے ہیں فرمایا تم ازان سنتے ہو میں نے عرض کیا جی فرمایا میں تمہارے لئے رخصت نہیں پاتا عبد الحمید بن بیان واسطی حشیم شعباہ عدی بن ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے ازان سنی پھر نماز کے لئے نہ آیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی الا یہ کہ یہ اس کا عذر شرعی کی وجاہ سے جماعت چھوڑ دے علی بن محمد ابو اسامہ حشام دستوائی یاہیہ بن کسیر حکم بن مینہ حضرت ابن عباس اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ممبر کی لکڑیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا کچھ لوگ جماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر وہ یقیناً غافلوں میں سے ہو جائیں گے عثمان بن اسماعیل حوزالی دمشقی ولید بن مسلم ابن ابی زعب زبرقان بن عمرو زمری حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کچھ مرد جماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ میں ان کے گھر جلا ڈالوں گا عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی یحیع بن کسیر محمد بن ابراہیم تیمی عیسی عیسی طلح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عیشہ اور فجر کی نماز میں کیا فضیلت و سواب ہے تو ان کے لئے مسجد میں آئیں اگر چہ سیرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر ہی آنا پڑے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ آمش ابو سوال حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا وہ نافقوں پر سب سے زیادہ پہاری نماز عیشہ اور فجر ہیں اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا فضیلت و ثباب ہے تو وہ ان نمازوں کے لئے مسجد میں آئیں اگرچہ حسرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے عثمان بن ابی شہباہ اسماعیل بن عیاش عماراہ بن غزیاہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا جو چالیس راتیں مسجد میں باجمعت نماز ادا کرے اس کی قشا میں پہلی رقت فوت نہ ہو تو اللہ تعالی اس کے لئے دوزخ سے آزادی لکھ دیں گے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ عمش ابو صالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب توم میں کوئی مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ فضیلت اور ثواب کے حصول کے اعتبار سے نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھے اور فرشتے تم میں سے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ رہے جہاں اس نے نماز ادا کی اور کہتے رہتے ہیں اللہ اس کو بخش دیجئے اس پر رحم فرما دیجئے اس کی توبہ قبول فرما دیجئے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے اور وہ کسی کو عزا نہ پہنچائے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ شباباہ ابن ابی زعب مقبوری سعید بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنائے نماز اور ذکر کی خاطر اللہ تعالی اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں احمد بن سعید داریمی نظر بن شمیل حماد ثابت ابو ایوب حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کی تو کچھ لوگ لوٹ گئے اور کچھ وہیں رہ گئے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تیزی سے چلتے ہوئے تشریف لائے کہ تیز چلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا دم چڑ گیا تھا اور کپڑا آپ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ہٹ گیا تھا آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ یہ تمہارا رب ہے اس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے میرے بندوں کو دیکھو وہ فرض نماز ادا کر چکے ہیں اور دوسری نماز کے انتظار میں ہیں ابو قریب رشدین بن سعد عمرو بن حارس در راج ابو حیسم حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مرد کو دیکھو کہ مسجد میں آنے جانے کا عادی ہے اس کے بارے میں مومن ہونے کی گواہی دو اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ تعالی کی مساجد کو صرف وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ تعالی پر ایمان لائے رکھتے